آپ لوگوں نے آمیر خان کی مووی دیکھی ہوگی دنگل سو یہ دنگل پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بہت پاپولا رہا ہے سلام علیکم ناظرین میں عدنان زفر ہوں آج کا علاق کرتے ہیں شروع آج ہم نے بنائے ہیں چاول رید آلو اور میں نے اس پر ڈالا ہوئے کھیرہ اور اچال میرچوں والا اور جس نے کھانا آج ہے بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے مجھے تو آج تو نہیں تو پھر میں کھا رہا ہوں معذرت ناظرین آج بریانی کھانے کے بعد یہ مسمی کھانے کا دل کر رہا ہے تو کچھ میٹھا ہو جائے کھانے کے بعد تو ہم یہ چھل رہے ہیں اس کا چھلکہ اتار لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ہم کٹ لیں گے اور پھر ہم کھائیں گے مزے سے تو لیٹس ٹیک ایٹ یہ صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ بھی آپ کھائے کریں بہت اچھا پھل ہے فروٹ ہے موسم کا پھل ہے اس کا سیزن ہے آج کل تو ہمیں کھانا چاہیے مجھے تو بہت پسند ہے اس کا جوس بھی پیتا ہوں اور کبھی کبھی ایسے اس کو کھا بھی لیتا ہوں تو اس کو کٹ رہے ہیں ایٹ چیز ایسے کٹتے ہی میرے موں میں پانی آ رہا ہے یہ غلط کٹ گیا یار چلیں اس کو کٹ دوں آپ یہ کٹ رہے ہیں اس سے یہاں سے کٹ دیں ہاں آپ سے ہی کٹ رہا ہے یہ کٹ ہے نا بہت مزے کا جس نے کھانا ہے آج ہو نہیں تو پھر میں کھا رہا ہوں یہ یہ وہی کونوں کا پودہ ہے جو ہم نے لگایا تھا اور اس کی حالت کی ہے میری مرگیوں نے تاکہ یہ دیکھیں یہ اندر ہے اوپر سے سارے پتے اور ہر چیز اکھاڑ کر کھا گئے ہیں دیکھتے ہیں پانی دیتا رہیں گے دیکھتے ہیں نکلتا ہے نہیں نکلتا نکل آئے دعا کریں بس کونوں کا یہ حال کر گیا اور یہ حال ہو گیا ہے ہمارے مالٹے کا مجھے سمجھ نہیں آرہی پتہ نہیں یہ کیوں خوشک ہو رہا ہے آگے کیوں نہیں بڑھ رہا میرے خیال سے اس بالٹی میں پلاسٹک میں لگایا ہے نا اس وجہ سے مجھے لگتا ہے یہ بالٹی چین کر کے اس کے گملہ لگانا پڑے گا تو اس میں گملہ کل لگائیں گے انشاءاللہ گملہ لگائیں گے شاید دوبارہ سے ہرہ بھرہ ہو جائے ناظرین میں آج آیا ہوں ہمارے سٹیڈیم میں ایک گراؤنڈ ہے یہ والائے دیکھو یہ یہاں آڈینس کے لئے سیٹ اپ گرانا ہو گیا اور یہاں پر یہاں پر مختلف مطلب ہمارے سٹی کے بھی اور مختلف علاقوں کے سٹی کے مختلف علاقوں کے پیلوان یہاں آگا پریکٹس کرتے ہیں اور ہر جمعے کے جمعے یہاں پر گیم ہوتی ہے تو میں آج یہاں آیا ہوں اترہ سا گراؤنڈ ہے یہ چھوٹا یہ سامنے یہ فوٹبال والا گراؤنڈ ہے جو میں یہاں پر ٹورنمیٹ پریکٹس میچ ہو رہا ہے ان سے کھلاڑیوں کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے ان کے درمیان میچ ہو رہا ہے انہی میں سے کوئی ایک سلیکٹ کیا جائے گا جو دوسرے سٹی کے ساتھ جو میچز ہوں گے نا تو ان میں پارٹسپیٹ کرنے کے لئے آپ لوگوں نے آمیر خان کی مووی دیکھی ہوگی دنگل تو یہ دنگل پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بہت پاپولر ہے یہ بہت پرانا گیم ہے اور وہ شونگ سے پرانے لوگ دیکھتے تھے ہم ہماری جنریشن تو اتنے شونگ سے نہیں دیکھتی تیکن پرانی جنریشن بہت شونگ سے دیکھتی تھی اور اس کا ایک نام ہے ہمارے یعنی ان دونوں سٹوں میں بھار اس کو پھر بھار جا کر یہ دنگل نا وہ ہو جاتی ہے ہمارے کنٹریوں میں ہی ہے بہار نہیں ہے تو کبڑی گراؤنڈ بھی کہتے ہیں اور کشتی ہمارے زباد میں کشتی کہتے ہیں دنگل ہوتا ہے یہاں بس دنگل کا محاج ہوتا ہے وہ بھی ہے ایک ہی گراؤنڈ میں دو کھیم کھیلے جاتے ہیں کبڑی بھی پرمیان میں کبڑی جب کھیلتے ہیں تو پھر اس کے لیے کراؤنڈ کو بنایا جاتا ہے جیسے لائنز وغیرہ لگائی جاتی ہیں ٹیم بنائی جاتی ہے اور کشتی میں صرف دو کھلاڑی ہوتے ہیں دو ٹیموں کے مختلف ٹیموں کے دو کھلاڑیوں سے جو آپ میں لڑتے ہیں ان میں سے جو جیتا ہے وہ ہنر ہوتا ہے کتنا بڑا گراؤنڈ ہے یہ اس کا رقبہ بھی دیکھ رہے ہیں جب میچ ہوتا ہے تو اس کے گرد بار لگا دی جاتی ہے لوئے والے کھنے ہیں یہ ان کے گرد لوئے کی بار لگا دیتے ہیں اور پھر تاکہ اوڈینس یہاں پر نہ آسکے یہ ہے وہ یہ سام ہے یہ یہ سٹیج بنائی جاتا ہے یہ یہ یہاں پر کشتی ہو رہی ہے بلیو اور ریڈ بلیو اور ریڈ کے دروہ یہ اکھاڑا ہے یہ یہاں پر پہلوانوں کے لیے ٹھنڈائی بن رہی ہے یہ چاچا بنا رہے ہیں یہ ہمارے بزرگ پہ لہنگوان بیٹھے ہیں جو پرانے جو ایکسپارٹ ہیں یہاں پر گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں یہاں پر یہ شہزادیں پریکٹس کر رہے ہیں ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں یہاں پر گائیڈ بھی کر رہے ہیں جب یہاں پر وہ فائنل ٹورنا میٹ ہوتا ہے نا جو سیدھا نادہ ہے ٹورنا میٹ گا بہت زیادہ راش ہوتا ہے مطلب کہ دور دور کے علاقوں سے یہاں پر لوگ نیاش دیکھنے آتے ہیں میں بھی آتا ہوں بہت مزہ آتا ہے ہمارے سیٹی کا اسٹیڈیوم رقبے کے لحاظ سے بھی بڑا ہے سپورٹس مین پیدا کرنے کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے یہ اور الگ بات ہے کہ ہمارے سیٹی ایک چھوٹا سیٹی ہے لیکن اس کو ٹیم بھی نہیں دی ہوئی نکھاتے میں آتا نہیں ہے اس میں پھر سپورٹس مین نکلتے ہیں پاکستان کی ٹیم کے لیے ہوکی کا بھی نکلتے ہیں سپورٹس مین بڑے بڑے کھلا رہی ہیں تنگل سے بھی کرکٹ سے بھی دوسرے شہروں کی سیٹی کی ٹیم کے ساتھ ایجیسٹ ہو جاتے ہیں ہمارے سیٹی کی سپیشل کوئی ٹیم نہیں شہروں کی ٹیم کی بھی دوسرے